مرزا ندیم بیگ یونائٹنگ نیشن کی ادارے یونیسف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سپر فلٹ سے ایک اندازہ کے مطابق اب تک پانسو اٹھائیس سے زائد بچے جاں بھاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بچے متاثر ہوئے ہیں خیال رہے کہ پاکستان میں رمہ سال منسون کی غیر معمولی بارشوں اور اس کے بعد آنے والے تباہ کن سیلاب نے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کیا ہے سیکڑے لوگ جا بھاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں خیموں میں رہ رہے ہیں سیلاب کے باعث کھڑے رہنے والے پانی سے مختلف بیماریاں بھی پھوٹ پڑی ہیں جبکہ ملک بھر میں ڈینگی بخار بھی زور پکڑ رہا ہے پاکستان میں بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ کھلے مقامات پر رہ رہے ہیں جہاں نہ پینے کا پانی ہے نہ خوراک اور نہ ہی کوئی ذریعہ ماش ان کے وقال بنیادی دھانچے جس پر بچے انحصار کرتے ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے یا اس کو نقصان پہنچا ہے زنیا بر میں ساڑھے چونتیس کروڑ افراد شدید بھوک اور فاقہ کشی کی جانب بڑھ رہے ہیں جبکہ یوکرائن کی جنگ نے سات کروڑ افراد کو فاقہ کشی کی صورتحال کے قریب پہنچا دیا ہے یہ تعداد کووڈ نائنٹین کی وبا سے پہلے کے شدید غزائی عدم تحفظ میں گھرے افراد کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ ہے عالمی ادارہ خوراک نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو عالمی نویت کی ایک ایچزی امرجنسی کا سامنا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر موجود نہیں ہے ورکر گھر پر بیٹھ کر کام کے دورانیاں میں اضافہ چاہتے ہیں تام کمپنیاں اور ان کے باسز اپنے ورکرز کو زیادہ سے زیادہ دفتر میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات ستائیس ملکوں میں کیے گئے سروے کے چھتیس ہزار جوابات کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے دنیا بر میں گھر سے کام کرنے والے ورکرز کی اتنی بڑی تعداد اس سے قبل نہیں دیکھی گئی اور یہ افراد گھروں سے کام کے اپنے موجودہ دورانیے میں اضافہ کے بھی خواہا ہیں سروے کے مطابق ستائیس ملک میں تمام سنتوں اور دیگر شعبوں میں ملازمین نے فی ہفتہ تقریباً ڈیرھ دن گھر سے کام کیا ہے فرانس کا سپائیڈر مین کہہ لائے جانے والے ایک شخص ایلن رابٹ نے اپنی ساٹھویں سالگیرہ کے موقع پر کسی حفاظتی سامان کے بغیر پیرس کی ارتالیس منزلہ امارت سر کر لی ایلن رابٹ نے کسی رسے کی مدد لیے بغیر ہی پیرس کے بزنس ڈسٹرک میں ٹوٹل انرجیز نامی ٹاور کو سر کیا تاہم امارت کے بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد اس کو عراست میں لے لیا گیا رابٹ اس سے قبل اس امارت پر متعدد باہر چڑھ چکے ہیں ملکہ برطانیہ علیزبت کا تابود ونزر کیسل میں سینٹ جیار چیپل کے شاہی وارٹ میں اتار دیا گیا شاہی وارٹ ماضی کے کئی برطانوی بادشاہوں کی آخری آرامگاہ ہے شاہی وارٹ میں ملکہ برطانیہ کے شہر شہزادہ فلپ بھی دفن ہے ملکہ علیزبت کا تابود شاہی وارٹ میں اتارے جانے کے بعد شاہی سوک کا بازابتہ اختتام ہو گیا تاہم شاہی وارٹ ملکہ علیزبت کی آخری آرامگاہ نہیں ہے شاہی خاندان کے افراد پر مشتمل نیجے سروس ہوئی ملکہ علیزبت کا تابود کنگ جارج شیشم میموریل چیپل منتقل کیا جائے گا کنگ جارج شیشم میموریل چیپل میں ملکہ علیزبت کے والد جارج شیشم اور والدہ دفن ہے شہزادہ فلپ کا تابود بھی سی جارج شیشم میموریل چیپل میں منتقل کیا جائے گا مشرقی یورپ کے ملک کوسوو کے حکام نے اپنی ویزا پالیسی کو آزاد بنانے کی نشان دہی کی ہے کوسوو کی خاتون صدر کا کہنا ہے کہ اس پر عمل درامت اگلے ماہ کیا جائے گا کوسوو کی صدر وجوہ سا عثمانی کا اس حوالے سے نشان دہی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اس سال اکتوبر میں ویزا اور کنگ گروپ کا اجلاس ہوگا تاکہ اس مسئلے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے یورپ اور متحدہ عرب عبارت یعنی یو اے اس میں 25 سے زائد ممالک نے ڈیجیٹل نومڈ ملازمین کے لیے نئے انداز کے ویزا پروگراموں کا اجرا کر دیا ہے تاکہ یہ اپنے وطن سے دور خانہ بدوش اپنے آبائی ملک کی بجائے کسی تیسرے و تیسرے ملک میں زیادہ آزادی اور عرصے کے لیے قانونی طور پر کام کر سکیں مائیگریشن پالیسی انسٹیوٹ کی ایک نئی ریپورٹ کے مطابق 25 سے زائد ممالک اور خطوں نے اب ڈیجیٹل نومڈ ویزا کا اجرا شروع کر دیا ہے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنیمنٹ میں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کا درمیان میچ کے بعد برطانیہ میں شروع ہونے والی کشیدگی تحال برقرار ہے برطانی پولیس کے مطابق لیسٹر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان کشیدگی کے دوران کم از کم 47 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ ہومن رائٹس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپی مولک کی جانب سے مزید افغان پناہ گزینوں کو لینے سے انکار کے بعد 14 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین تھی موجودگی کے باعث پاکستان کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے اگز 2021 کے بعد پاکستان آنے والے افغان شہریوں کو پناہ گزین نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ پناہ کے متلاشی ہیں اور امریکہ اور بعض یورپی مولک جانا چاہتے ہیں بارسلونہ میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورننٹ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول کشادہ حال شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراسہ بارسلونہ کے ساحل کے قریب سندرو کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتا یہ ہے امریکہ کے نظام انصاف کی غلطی بیس برسوں بعد بے گناہ پاکستانی نزداد بوائی فرنڈ کو رہا کر دیا گیا ادنان سید کو انیس سو نینانوے میں ایک امریکی پارک میں گرل فرنڈ کو قتل کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی تاہم بیس برس بعد میری لینڈ کے ایک جج نے اس سزا کو غلط بتاتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے پاکستانی نزداد امریکی ادنان سید کو اس سزا کو کال ادم قرار دے دیا گیا ہے جو انہیں اپنی گرل فرنڈ کے قتل کے الزام میں دھی گئی تھی وہ گشتہ بیس برسوں سے زائد وقت جیل میں مقید رہے ہیں امریکی محکمہ ہوم لینڈ سکورٹی نے اپنی حالیہ ریپورٹ میں بتایا ہے کہ دو ہزار اکیس میں مزید آٹھ لاکھ چار ہزار افراد کو امریکی نیشنلٹی دی گئی ہے جو دو ہزار بیس کے مقابلے میں تیس پرسنٹ زیادہ ہے محکمہ کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کا زور ٹوٹنے کے بعد امریکی نیشنلٹی حاصل کرنے والے امیگرنٹ کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے دو ہزار بیس میں چھ لاکھ اٹھائیس ازار افراد کو امریکی نیشنلٹی دی گئی تھی امریکی شہریوں کی درخواست دہندگان کو ایک امتحان بھی پاس کرنا ہوتا ہے جس کے سوکس ایکشن میں سو سوالات ہوتے ہیں ان میں سے دس سوالات امیگریشن افسر کے ذریعے زبانی طور پر پوچھے جاتے ہیں درخواست دہندگان کو ان میں سے کم از کم چھے کا درست دعا جواب دینا چاہیے درخواست دہندگان کو انگریزی پڑھنے لکھنے اور بولنے کا بھی کہا جاتا ہے نام بی اصلی زائیکہ بی اصلی لجزت اور چرچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹوینٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹوینٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بادہ لونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو سپین کے انیس سالہ کارلوس ایل کاریز یو ایس اوپن کے فاتح عالمی نمبر ون بھی بن گئے انیس برس کے کھلاڑی نے گوشتہ ہے اتوار کو یو ایس اوپن کا فائنل جیت کر نہ صرف پہلا گرینڈ سلام اپنے نام کیا بلکہ ٹینس کی ٹاپ پوزیشن بھی حاصل کر لی صرف انیس سال چار ماہ اور چھے دن کی عمر میں عالمی نمبر ایک بن کر کارلوس نے نئی تاریخ رکم کر دی ہے ٹینس کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی کھلاڑی بیسویں سال گیرہ سے قبل اس مقام تک نہیں پہنچ پایا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ فراد کرنے والے تین گروہ کے عرقان کو گرفتار کر لیا ایس ایس پی شہلہ قریشی کا کہنا ہے کہ ملزمان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ فراد کرتے تھے ملزمان اکاؤنٹ ہیک کر کے ہزاروں ڈالر کی نیوٹ مارک کر چکے ہیں ملزمان اوورسیز پاکستانیوں کے اکاؤنٹ ہیک کر کے ہزاروں ڈالر کی نیوٹ مارک کر چکے ہیں ملزمان سے تین لیپ ٹاپ یو ایس بی اور مختلف پاسپورٹس برامد ہوئے ہیں ملزمان میں انام محمد ارفان نفیس انصر مسیح شامل ہیں جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک انام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے کلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نزد درسانہ ہسپیٹل بارسلونا سپینڈ روہ ہفتے پبلک ٹرانسپورٹ پر فیس ماس کی پابندی کے خاتمے پر بات چیت کر رہا ہے اور امکان ہے کہ بدھ کو اس زمن میں فیصلہ کیا جائے گا قاتلان روزنا میں لابنگواردیا کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بدھ کو اسپانوی وزارت سہت اور علاقہ حکومتوں کے درمیان ہیلتھ کوارڈینیشن میٹنگ میں اس مسئلے پر فیصلہ کیا جائے گا ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حضروع تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاریئے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور اصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا ہے کہ وہ میں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور روز محشب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزبان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ